حضرت علی علیہ السلام کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دختر نیک اختر جناب فاطمہ تزہرہ سے تجویز فرمائی یہ اللہ کے حکم کے مطابق تھی مجھے خدا نے حکم فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں فاطمہ کی شادی سے فاطمہ کی شادی علیہ سے کروں اور ارشاد فرمایا اس میں اہم قدرتی راز مزمر ہے اور اس کا اس طرح سے راز انکشاف ہو سکتا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت فاطمہ کا انتخال بھی رمضان کے اندر ہوا حضرت علی علیہ السلام بھی رمضان کے اندر تشریف لے گئے یہ رمضان کے اندر تھے آپ فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا اس میں اہم قدرتی راز مزمر ہے اور اس راز کا اس طرح انکشاف ہو سکتا ہے حضور اکرم کا ارشاد ہے کہلی کے علاوہ فاطمہ کا ساری دنیا میں رہنے رہتی دنیا تک کفو نہیں ہو سکتا نور علیہ نور جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو خلق کیا اور ہمیں بھی یہ لکھا کہ ہم نے ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالی نے اور ایک نور کا حصہ ایک الگ رکھ دیا اس کو میں پورا اس کا امرے میں میں دیکھ لاؤں گا پھر ایک نور سے کیا ہو سکتا ہے جب سرکارے دو عالم نور سے تھے تو جو جناب فاطمہ تزہرہ وہ کیسے ہوں گی وہ خاک سے نہیں ہوں گی ایک نور ایک جسم سے جدہ ہوا وہ نور جناب فاطمہ تزہرہ کا تھا اس نور کا کوئی اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کے سلب میں ہوتی ہے لیکن میری نسل سلب علی میں قرار پائی گئی یہ چونکہ سب آیات تحیر میں شامل تھی قرآن میں آیات تحیر موجود ہے اوہی تحیر رکم تحیر آ آپ مشیحت زیدگی کے مطابق اللہ کی مشیحت کے مطابق چوتے خلیفہ ہوئے حضرت علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف نام فرمائے یہ آپ پوچھیں گے یہ نام کا کیا راز ہے یہ راز حرف کا صرف سرکارے دو عالم جانتے تھے سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام تدلی فرمایا حضرت عمر کی لڑکی کا نام تدلی کیا یہ ناموں کے راز وہ تھے جو حضرت ابراہیم سے چلے تھے اور سرکارے دو عالم کے پاس تھے انہوں نے حضرت علی کو تعلیم کیے مختلف نام پھر ہر موقع پر جب آپ جہاد کے لیے تشریف جاتے تھے لڑائی پر تو ہر موقع پر ایک مختلف نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدویر سرماتے تھے آپ کا اجاز ہے یہ سارا موجزہ سرکارے دو عالم کا آپ نے علم شجاعت فلسفہ الجبرہ حساب اور تمام بنی اسرائیل کے علوم دنیا کے علوم حکمت سب علوم فنون وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات میں یک چاک کر دیا اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوا جو جرنیل بھی ہو اور فلسفر بھی ہو یہ سرکارے دو عالم کے علم کا نتیجہ تھا دنیا میں اور علم کا دروازہ بھی ہو حضرت علی بچپن سے ہی پہلے نبوت کی خدمت اور حفاظت کی آپ کے جنگ کے کارناموں پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ ایک الگ کتاب بن جائے جنگ عود ہو یا جنگ بدر جنگ یا جنگ خندق یا خیبر یا جنگ حنین ہو یا کوئی اور مارکہ ہو ہر منزل پر ہر موقع پر حضرت علی کی ذل فقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ تلوار سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی تھی جس کا اس وقت بھی سانی نہیں تھا اور آج بھی سانی نہیں اور قیامت تک اس کا سانی نہیں ہوگا اس تلوار کو ذل فقار کہتے ہیں اور یہ ایک تلوار اور ترکی کے اجیب گروے موجود ہے جس کا وزن اٹھائیس کلو ہے آپ اندازہ کریں کہ اٹھائیس کلو کی تلوار اٹھانے والا ہے اس کا قدبت کیا ہوگا یہ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اس سے خود اندازہ کر لو تاریخ شاہد ہے کہلی کے مقابلے میں کوئی ٹھہرا ہی نہیں آپ کی تلوار نے مرحب انتر حارس عمرو بن عبدال جیسے بہدروں کو چشم زون میں پناہ کے گھاٹ اتار دیا یہاں بیان کیا جائے آپ کی سخاوت آپ کا عدل میں بیان نہیں کر سکتا میری ہر قوت محدود ہے یہ لا محدود قوتوں کے مالک تھے آپ نے تین سو کتابیں جو تصنیم فرمائیں میں نے مختصر بیان کیا ہے آپ کے اشار کا مجمع جس کا نام انوار الاقبال ہے دیوان علی کے نام سے مشہور ہے وہ موجود ہے یہاں مانچسٹر کے اندر موجود ہے آپ یہ نہ کہیں کہ ایسے کہ دیا جیسے کہتے ہیں کہ جبر جامع ہے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے یہ موجود ہے اور میں اس کو دکھا سکتا ہوں اس کے علاوہ ناج البلاغہ جو علمہ رضی نے جمع فرمائی حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے میں نے ہر باب سے ہزار باب پیدا کیے اس کائنات میں جب سے دنیا کا وجود ہوا کسی نے یہ نہیں کہا پوچھ لے جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں جیسے تم زمین کے جانتے ہو جفر جامع کے پہلے صفحہ میں موجود ہے اور میرے پاس موجود ہے میں اس کو دکھ لاؤں گا اور اس کا ایک الگ پروگرام ہوگا